جس میں سب سے پہلا ہے فینسی ٹیکس کی یہ بسیکلی جس طرح سے سٹارٹ کیا ہے باقی جو اصل بات ہے وہ تو بات میں کرتے ہیں لیکن سٹارٹ بڑے لیٹری ویو میں اس نے کیا ہے کہ ایٹر کہتا ہے گورنمنٹ پرپوز گورنمنٹ پرپوز بیوروکریٹس ڈسپوز بیسیکلی یہ ایک پروب ہوتا ہے کہ مین پرپوزز گوڈ ڈسپوزز مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا پلین بناتا ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے لیکن اب یہاں پہ اس نے اس کو تھوڑا سا چینج گار کی کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ گورنمنٹ پلین بناتی ہیں لیکن اس کا ریزلٹ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بڑی اچھی اس نے اس کو ایک چھوٹا سا ویرییشن دیا ہے اس پروب کو اور پڑا لیٹری ڈچ دیا اچھا اب ہم آتے ہیں اس آئیڈیا کی طرف اور اس آئیڈیا میں یہ کہا گیا ہے کہ بیوروکریٹس جو کہ ایف بی آر کے ہیں جو کہ ٹیکس کلیکشن کے ہیں انہوں نے ایک سکیم بنائی ہے ایک میکنزم بنایا ہے کہ کس طرح سے ٹیکس کلیکشن کو بڑھایا جا سکتا ہے اور جب ہم اس کو انڈیپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی جو پہلے پلانز بنتے رہے اور فیل ہوتے رہے یہ اسی طرح کا ایک پلان ہے یعنی کہ جو ٹیکس ٹیکس دینے والے لوگ ہیں انہی پہ پھر دوبارہ ٹارگٹ ہے اور جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے والے جتنی بھی کوئی پالیسیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں مطلب جو مین دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے کہ جو ٹیکس دینے والے ہیں ٹیکس پیئرز ہیں ان کو دو حصوں میں ڈبائیڈ کر دیا گیا ہے اچھا اب ان کو دو حصوں میں ڈبائیڈ کر کے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کا ٹین میلین یعنی کہ ایک کروڑ سے کم جن کی سالانہ انکم جنہوں نے شو کی ہوئی ہے وہ اور ایک کروڑ سے زیادہ کی جو انکم ہے ان کے دو الگ گروپس میں ڈبائیڈ کر دیا گیا اور سپوز کر لیا گیا پہلے سے ہی کہ جو ایک کروڑ سے کم انکم شو کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی انکم چھپا رہے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا ان کی تحقیق کی جائے گی اور جو نئی مطلب پالیسی ہے اس میں ان کو اسی طرح کی پنشمنٹ دی جائیں گی اگر ان کی انکم کام پکڑی گئی تو ان کو اسی طرح کی پنشمنٹ دی جائیں گی جس طرح سے پنشمنٹ جو ہے ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو ٹیکس فائلر ہی نہیں ہے جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے بالکل تو مطلب یہ ایک زیادتی ہے اور یہ ایک طرح سے یہ کہے مطلب جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی ایک طرح سے یہ ٹیکس ایویڈ کرنے کے اس میں لا رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی طریقے اپنائیں کہ جس سے ٹیکس کو وہ بچ سکے اور جو ایک کروڑ سے زیادہ انکم شو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سام ٹھیک ہے ان کے لیے ہر چیز ہی جائز ہے اور یہ ہر چیز جائز ہے یہ چیز جو ہے نا یہ ایک طرح سے یہ شو کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں پرابلم آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میکنزم میں جو ایف بی آر کی جو لوگ ہیں ان کی جو پاورز ہیں ڈسکریشنری پاورز ان کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اب جو ان کی پاورز بڑھا دی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپشن کو مزید ہوا دے گا اور اس سے کرپشن مزید پھیلے گی یہ اگین ایک ایسا رستہ کھولنے کرپشن کا رستہ کھولنے کا ہے ٹیکس نیٹ اس سے نہیں بڑھے گا ہو سکتا ہے ٹیکس اس سے کم ہو جائے لیکن اس سے کرپشن کا بازار ضرور مزید گرم ہو جائے گا لوگوں کو تنگی ہوگی اور پھر ان لوگوں کو تنگی ہوگی جو ٹیکس دیتے ہیں جو ٹیکس بلکل نہیں دیتے ان کی اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا یہ ہے اصل پرابلم جو اس نئے میکنزم میں ہے تو ہمارا ایٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تین باتیں صرف چاہیے جس سے ہمارا ٹیکس بہتر ہو سکے گا میکنزم بننا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایک ایکوی ٹیبل انڈ جس ٹیکس سسٹم بنے پھر اس کے بعد ایفیشنٹ مشینری ہو آنسٹ مشینری ہو جو کہ مطلب جو آفیسرز ہیں وہ آنسٹ ہوں جو اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور پھر اس کے بعد سٹرونگ پولیٹیکل ویل ہو مطلب جو اوپر پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں جو منسٹرز وغیرہ ہیں پرائم منسٹر یا آدھر کیبنٹ کے لوگ ان کی سٹرونگ ویل ہو کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اور ریبنیوز اپنے کنٹری کے امپروک کرنے ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے بس تین ہی کام ہے اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن اس کے لئے اصل چیز وہی ہے کہ پولیٹیکل ویل جب تک نہیں ہوگی تب تک ٹیکس نیٹ کو بڑھایا نہیں جا سکتا ایسے ہی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بس ایسے ہی ٹیمپریری میئرز کیا جائیں گے لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ جی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں کچھ میڈیا کے سامنے شو کرنے کے لئے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اس سے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہونے والا اچھا اس میں ریلی گیٹس ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے درجہ کام کرنا پھر اس کے بعد ڈراسٹک کا مطلب ہے شدید یہ بھی نیگٹیف سینس میں نوملی یوز کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں تو ایویڈر ایویڈر کا مطلب جان چھڑانے والا بھاگنے والا پرپیچویٹ کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا کسی بھی چیز کو آگے لے کے چلنا اس کو کنٹینیوٹی میں رکھنا سائیملٹینیسلی بھائی اک وقت یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ آپ کی رائٹنگ میں بڑا آپ کے لئے ہیلپول ہو سکتے ہیں اور فورتھ ویڈ کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر ایمیجیئٹلی کا یہ سینانم ہے اور ہم اس کو ایمیجیئٹلی کی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں آگے جلتے ہیں تو سیکنڈ والا جو ایڈوریل ہے وہ ہے لیبنان آن ایج بیسیکلی یہ پھر وہی میڈل ایس کا جو اسرائیل کا جو پنفلکٹ ہے اس حوالے سے ہے کہ لاس ویک میں اسرائیل نے پیجر جو مشینز ہیں جو موبائل فونز آپ سمجھ لیں ایک طرح کی ہوتی ہیں ان کو ان کے سسٹم کو رک کیا اور اس کے تھرو اٹیک کیا اور ہنڈرز آف لوگ جو ہیں اس سے آہ زخمی ہوئے اور وہ مشینیں تباہ ہوئی اور ان کے آراؤنڈ جتنے بھی لوگ تھے وہ تو یہ ڈیجیٹل ٹیوریزم کیا اسرائیل نے لیبنان کے اندر یہ صرف اور صرف آہ وہ بنا کے ایک بہانہ بنا کے کہ جی حزباللہ کے جو لوگ ہیں ان کے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ لیبنان نے اب بیروت کے علاقے پہ آہ بیروت کے شہری علاقے پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے اور باقاعدہ ائر فورس کے ساتھ اٹیک کیا ہے اور ہیلس منسٹری کے مطابق سیونٹی پیپل جو ہے وہ اٹلیس سیونٹی پیپل وہ مارے گئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں اور جو زخمی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں یہ فرائیڈے کو اٹیک کیا اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ازائیم کیا ہے اسرائیل اس جنگ کو پھیلانا چاہ رہا ہے اور جب اسرائیل اس جنگ کو پھیلانا چاہ رہا ہے تو اٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ اگر حزباللہ کے اوپر وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور حزباللہ میدان میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پورا لبنان اس جنگ میں شامل ہوگا اب لبنان شامل ہوگا تو اٹومیٹکلی ایران بھی شامل ہوگا پھر یمن بھی شامل ہوگا وہ جو ایک ایرانی گروپ ہے اچھا پھر اس کے بعد اسرائیل کے جو مغربی حمایتی ہیں جو یو ایس اے ہے یو کے ہے باقی یورپن کنٹریز ہیں وہ اس کی حمایت کو آ جائیں گے تو جنگ کا دائرہ پھیلنے کا واضح طور پر ایک ایسا انڈیکیشن موجود ہے جو پھر پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کا باعث اور پوری دنیا کے لیے گلامی سیچویشن ہے اس کو بہت ہی غور سے دیکھنا چاہیے بیسیکلی دوہزار میں سن دوہزار میں لبنان کے کوئی علاقہ جو ہے وہ ایک سطن ایریا اسرائیل نے قفضے میں کیا ہوا تھا تو حزباللہ نے لڑائی لڑ کے وہ ایریا واپس لیا اسرائیل سے تو تب سے اسرائیل کو یہ پتہ جلا کہ حزباللہ جو ہے وہ اس کی بڑی طاقت ہے اور وہ بڑا کام کر سکتی ہے تو اب وہ جیسے حماس کو اس نے کرش کرنے کے بہانے پورا غزہ تباہ کر دیا بلکل ایسے ہی اب وہ جو حسن نصراللہ ہے اس کا ہیڈ اور وہ جو باقی لوگ ہیں ان کے حزباللہ کے حزباللہ کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے بہانے وہ اب پورا لبنان تباہ کرنے کی طرف جا رہا ہے لگتا ایسے ہی ہے تو اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میڈل ایسٹ اگر جنگ کے جنگ کے خطرے میں جاتا ہے تو یہ وار پھیلے گی اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے بکوز آدھی دنیا اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور آدھی جو ہے وہ دوسرے عرب کنٹریز کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور یہ ایک ایسی وار بن جائے گی کہ جو پھر جس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا اور ویسے ہی دنیا اب تو نیوکلئر پاورز اتنی زیادہ ہیں دنیا میں کہ دنیا جو ہے وہ اب نیوکلئر اٹیک کی طرف جا سکتی ہے تو اس لیے موجودہ صورتحال میں لوگوں کو سپیشلی وہ جو دنیا کے ریسپونسیبل کنٹریز ہیں اور یونائٹڈ نیشنز ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کو ایک تو یہ ہے کہ دنیا کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ غزہ میں جو غزہ میں جنگ بندی ہو اور دوسرے بات کہ اسرائیل کے اندر جو یہ جو زائنسٹ ایلیمنٹس ہیں اور وہ جو وار کو جنگ کو بڑھاوہ دینے والے ایلیمنٹس ہیں اسپیشلی نیشن نیتن یاہو اور اس کی جو کیابنٹ ہیں جو آج کل گورنمنٹ میں ہیں وہ ان کو جو قرار واقعی سزا ملے اور فیوچر میں وہ اس طرح کرنے کا سوچیں بھی نہ یہ ہے جو دنیا کو آمن کی طرف چیز لے کے جائے گی ادروائز دنیا اس وقت ایک اور ورلڈ وار کی طرف جا سکتی ہے اچھا پھر اس کے بعد انلیش اس میں ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا ریلیز کرنا چھوڑنا سامنے لانا نمودار کرنا انپریسیڈنٹڈ بے مثال بے مثال کا مطلب جس کی پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو ٹھیک ہے پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو مطلب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہو اچھا پھر اس کے بعد ڈی ایسکیلیشن شدت میں کمی یہ بھی ایک ورڈ ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگز میں اور پھر بینی فیکٹر ایسان کرنے والا بہتری چاہنے والا یہ اس کا ہے چلیں آگے چلتے ہیں جی تھرڈ والا ہے چکنگنیا تھریٹ بیسیکلی یہ ایک وائرس ہے جو کہ جس طرح سے ڈینگی اور ملیلیا جو ہے وہ موسکٹوں سے پھیلتے ہیں بالکل اسی طرح سے یہ ایک نیا وائرس ہے جو کہ ڈینگی اور ملیلیا سے پھیلتا ہے اور یہ بھی اسی طرح سے انسانوں کو بیمار کرتا ہے اس سے بخار ہوتا ہے جو کہ بارہ دن تک جلتا ہے تقریباً دو سے لے کر بارہ دن تک اور اس میں جوڑوں کا درد ہوتا ہے اب یہ دنیا میں کئی علاقوں میں پہلے یہ اس کے کیسز پائے جاتے تھے لیکن اب یہ پاکستان میں بھی اس کے ٹریسز ہیں اور ایک جنرل فیزیشن یہ بتا رہے تھے کہ جو ملیریل جو وائرل پیشنٹ جو ہمیں ہمارے پاس آ رہے ہیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ وہ ہیں جو کہ اس نئے وائرس کے ہیں چکنگنیا کی سیمٹمز ان میں پائی جاتی ہیں اور یہ ایک جو ہے وہ ایک ایسی جیز ہے جس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اب ظاہر ہے ہمارے پاس ہمارے گنٹری کے پاس اس کی چکنگنیا کی ویکسین تو اویلیبل نہیں ہے لیکن ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں نا کہ مچھر کی جو افضائش ہے اس کو روکیں کوئی سٹیگننٹ پانی ہے وارٹر کہیں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو ختم کریں یا جتنے بھی افضائش کے طریقے کار ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ مچھر کام سے کام ہو اور اگر مچھر کام سے کام ہوگا تو اس کا پھر یہ ہے کہ بیماری کے پھیلاو میں کچھ ہمیں کمی ہم کر سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بروفن اور اس طرح کی جو ٹیپ درس ہوئے رہے ہیں وہ اس میں کام نہیں کرتی جو کہ عام نینگی بغیرہ کے لیے کام کرتی تھیں وہ اس کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں وہ بلیڈنگ کا رسک بڑھ جاتا ہے اگر اس سے وہ کریں اور ٹو تھاؤزنٹ ونٹی ٹو میں جس طرح سے ٹینگی اور ملیریا اور ادر زکا وغیرہ ادر وائرل ریزیزز سے کوئی چھے لاکھ ہٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں مارے گئے تھے اس طرح سے اب یہ خطرہ پھر سے آنے لگا ہے اور اس کے لیے جو برازیل نے بڑا اچھا ایکسپیرمنٹ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کی جو موسکیٹو کی ہے اس کی افضائش کو روکنے کا ایک بڑا اچھا پلان بنایا ہے اور انہوں نے نائنٹی فائی پرسنٹ اس کی افضائش روک لی ہے تو یہ ایک ہمیں بھی اس طرح کی کچھ سٹیپس بغیرہ لینے چاہیے جس سے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھ سکیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیگریڈیشن پستی تنزلی ایک ورڈ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی کچھ سانٹیفک نیجر کے ورڈ ہیں وہ ظاہر ہے ہماری رائٹنگ میں اس طرح سے ٹیکنیکلی تو بہت زیادہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتے سویفٹ لی کا مطلب تیزی سے یہ ایک اچھا ورڈ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگز میں آج کے لیے اتنا ہی see you in the next discussion thank you کو فضانا فٹس